آپ الیکشن کمیشن کا نیا فیصلہ سن کے یقیناً حیران ہو گئے ہوں گے کراچی اور ہیدراباد دیویجن کے مقامی حکومت کے الیکشنز جو ہیں ان کو الیکشنز سے صرف تین دن پہلے ملتوی کر دیا گیا ہے اور وجہ کیا بتائی گئی ہے وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بارش ہو گی آپ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یقیناً اس پہ اعتبار نہیں آ رہا کہ کیا اتنا مزاکہ خیز کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک اور مثال ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ مکمل طور پر جانب دار ہو چکا ہے اور کوئی پاکستانی اب یقین نہیں کر سکتا کہ اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے غیر جانب دارانہ طریقے سے صاف شفاف الیکشن کرائے جا سکتا ہے اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو بھاگے بھاگے وہاں پر گئے تھے کہ ہمیں بچاؤ کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے ستنہ جولائی کو پجاب کے اندر پلہ چلا ہے اس خوف سے یہ گئے ہیں اور بھاگے ہوئے اور انہوں نے کہا ہے ہمیں بچاؤ لیکن یہ اس سے بچ نہیں سکتے کیونکہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے قوم نے اپنی اپنی حقیقی آزادی لے کر رہنی ہے یہ جولائی میں الیکشن کرائیں یہ اگست میں کرائیں یہ سبتمبر میں کرائیں جب بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی ویسے ہی بلہ چلے گا جیسے ستنہ جولائی کو چلا تھا اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام ایک دفعہ تمام پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی اور تمام طاقتوں کو بشمول عالمی طاقتوں کو بتا دیں گے کہ پاکستانی قوم نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے صرف اور صرف پاکستان کے عوام کریں گے کوئی بھی حرام کا پیسہ لے کر ضمیروں کی منڈی لگا کر جس طرح اس وقت پنجاب میں این پی ایس کو خریدنے کی کوشش کی جاری ہے اور پاکستان کے جمہوریت کو خریدنے کی کوشش کی جاری ہے پاکستان کے عوام کے مستقبل کو خریدنے کی کوشش کی جاری ہے کسی صورت پاکستان کے عوام ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے